السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ شائکین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے جلیں ناظرین پاکستان ٹیم کے بہترین فاسٹ بولر محمد آمیر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے جاری ہے کیونکہ یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ محمد آمیر ٹی ٹونٹی والگ اپ اور نیوزیلینڈ اور انگلینڈ سیریز کے لیے آویلے بھالوں گے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کے مکمل اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں کیا واقعی میں محمد آمیر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہونے جاری ہے یا نہیں اس سے پہلے گر آپ نوی دنگ ماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تل اپ ڈیٹ سے وقت ملتی رہے ہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا آپ کے خیال میں کیا محمد آمیر کو پاکستان ٹیم میں واپس لانا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا جیہاں ناظرین آپ کے بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے بڑے سٹار پاکستان ٹیم کے بہترین فاسٹ بولر محمد آمیر جو کہ سی پیل کھیل لے یعنی کہ کریبین پریمیر لیگ کھیل لے اس وقت وہ ہو ویسٹ انڈیز ناظرین رات کے میچ میں سی پیل میں محمد آمیر کی شاندار بولنگ دیکھنے کم لی جنہوں نے ہر کرکٹ فینس کے دل جیت لیے جیہاں ناظرین آپ کے بتاتے جنہیں اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی بدلنے جارے ہیں جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمن اب احسان مانی کی جگہ پر رمیز راجہ ہوں گے ناظرین یہ سننے میں آ رہا ہے کہ رمیز راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوچ مصبولاک اور پاکستان کے بولنگ کوچ وقار یونس کو عہدے سے ہرانے جارے ہیں ان کی جگہ پر اب پاکستان ٹیم میں محمد آمیر کی بھی واپسی متوقع ہے جیہاں ناظرین محمد آمیر کی پاکستان ٹیم میں واپسی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے متوقع ہے انشاءاللہ محمد آمیر جالدی پاکستان ٹیم کیا سامنیں گے آپ کے خیال میں کیا آمیر کو ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ سیشن میں ضرور کومنٹ کریجے بتانا نیک شوڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ نکیبان